اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں گی بہت پیاری حدیث ہے اور ہمارے لئے بڑا ہی اس میں ایک اتمنان کی کیفیت بھی موجود ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مقفت مانگی جائے جی تو حدیث ہے ان ابی محمد عبداللہ ابن امر عمر نہیں بلکہ عمر یہ ہے عمر ہے یہ واو لگا ہوا نا تو یہ واو ڈیفرنس کے لئے عمر اور عمر میں سو انا بی محمد عبداللہ ابن امر بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا یہ مقولہ ہے سو لا یؤمن احدوکم لا نفی کا آمن ایؤمن ایمان لا نا احدوکم یہ فائل ہو گیا ورک کا بے اضافی ہے تم اسے کوئی ایمان نہیں لاتا حتی یہاں تک کہ یکونہ کانہ یکونہ یکونہ ہو جانا اور یہ آن یہاں پر محضوف ہے سو حتی یکونہ ہواہو ہوا خواہش سو یہ حالت رفع میں ہے یہاں پر یہ مرکب اضافی ہے سو یہ ہو احد کی طرف واپس جا رہا ہے اور یہاں پر یہ اسم یکونہ ہے حتی یکونہ ہواہو یہاں تک کہ اس کی خواہش ہو جائے طبعاً پیروی کرنے والی یہ حالت نصب میں یہ خبر ہو گئے یہ کونوں کے لئے لا مرف جر ما موصولہ جی تو فعل ماضی انا فائل با حرف جر اور یہاں اس ما کی طرف واپس جا رہا ہے یعنی اس جو کی پیروی کرنے لگ جائے جو میں لے کر آیا ہوں یعنی لا یؤمن احدوکم تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات پیروی کرنے لگیں لی ماجئی تو بھی اس چیز کی جو میں لے کر آیا ہوں یعنی قرآن کی سنت کی سبحان اللہ کتنی مضبوط حدیث ہے یعنی یہاں سے مراد ہے کہ اس کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا قوی نہیں ہوگا پختہ نہیں ہوگا کہ جب تک وہ ان چیزوں میں اس کی خواہشات کی جو ہے وہ پیروی نہ کرنے لگے قرآن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں انہا حکامات کی اور وہ جو آپ نے پھر ان کی تشریف بیان کی پھر آپ کی جو سنتے ہیں ہاں جی اس میں میں کیا بات کروں غور کرنے کی بات ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایک حکم ہے اور ایک ہماری خواہش ہے حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا ہم خواہش کرتے ہیں یار مجبوری ہے بول دیتے ہیں حکم ہے سود نہیں لینا ہم مزے کے لیے کچھ مجبوری میں اور کچھ مزے میں حکم ہے داڑی بڑھانا ہماری خواہش ہے کاٹنا ہماری خواہش ہم پھر اس کی پیروی نہیں کر رہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں گانے سننا منع ہے ہم سن رہے ہماری خواہش ہے ہمارا نفس کہتا ہے پھر ہم نفس کے پیچھے چال رہے ہیں ہم اس کے پیچھے نہیں چال رہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو یہ آپ کے میرے لیے ہم سب کے لیے بڑا کوئسٹن ہے جی تو اگلی حدیث ہے عن ابن مالک رضی اللہ عنہ قال ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت فعل ماضی آنا فائل مفعول حال مفعول کا یہ قول فعل مضارک آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کیا فرماتے ہوئے سنا قال اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اے ابن آدم یہ آ کے وجہ سے یہ منصوب ہوا انکا یہ انتا اسم انہ ہو گیا انکا یقیناً تو ما دعوتنی اب یہ ما مسدریہ ذرفیہ ہے یعنی یہ ایک ایک ٹائم لیمٹ بتا رہا ہے دعوتا دعوتا فعل ماضی انتا فائل نی مفعول انکا ما دعوتنی جب تک تو مجھے پکارتا رہے ورجوتنی اور تو مجھ سے امید لگاتا رہے رجا یرجو امید لکھنا ورجوتنی یعنی انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا الا ما کانا منکا سو جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تو مجھ سے امید لگاتا رہے گا غفرت لکھ میں نے تجھے معاف کر دیا انہ فائل ہے یعنی میں معاف کرتا رہوں گا سو یہ ما کی وجہ سے پھر میں ترجمہ یہ ماضی کا حال میں کر رہا ہوں یعنی ما دعوتنی ورجوتنی آگے ہے غفرت لکا تجھے معاف کیا کس بات پر الا ما کانا منکا یعنی تجھ سے جو بھی ہوتا رہا الا حرف جر ما موصولہ کانا یہ اس کا سلح بن رہا ہے اس کا ہوا فائل جو ما کے طرف واپس جا رہا ہے منکا یعنی الا ما کانا منکا ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں لا نفی بالا یبالی یعنی پرواہ نہ کرنا ولا ابالی فعل مزارے آنا فائل ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں یبن آدم اے ابن آدم لو بلغت زنوبو کا لو شرطیہ بلغت ماضی واحد مونس زنوبو کا مرکب اضافی یہ فائل بن گیا چونکہ غیر آقل کی جمع ہے سو لو بلغت زنوبو کا اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں انان السمائی تاحد نگاہ آسمان انان السمائی کہتے ہیں کہ جہاں تک آسمان نظر آ رہا ہے جتنا آسمان نظر آ رہا ہے ہاں جی غور کریں کتنی بڑی لیمٹ دی گئی آپ کو یا مجھے ہم سب کو انان السمائی تاحد نگاہ جہاں تک بھی یعنی لو بلغت زنوبو کا انان السمائی آسمان جتنے بھی گناہ ہو جائیں ثم پھر استغفرتنی 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 مغفرتطلب کرنا استغفرتنی انتا فائل نہیں مفعول تو نے مجھ سے مغفرتطلب کی غفرتلک تجھے معاف کر دیا میں تجھے معاف کر دوں گا غفرتلک یا ابن آدم اے ابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارضی خطایا انتا یہ اسم انہ ہو گیا آگر خبر ہے لو شرطیا اتیتا اتایاتی آنا اتیتا فیلے ماضی انتا فائل نہیں مفعول اگر تو میرے پاس آئے بقراب الارضی یعنی زمین کے برابر رکب اضافی خطایا گناہوں کو لے کر انکا لو اتیتنی بقراب الارضی خطایا اب یہ خطایا تمییز ہے اس بقراب الارض کی کہ زمین برابر کیا زمین برابر تو یہ خطایا بسکلی تمییز ہے یعنی زمین برابر گناہ لے کر آ قراب الارض زمین برابر یعنی زمین کے جتنے ثم پھر لقیتنی لقی یلقا منہ لقیتنی پھر تو مجھے ملے لقیتنی انتا فائل فعل ماضی کا سیگا پھر تو مجھے ملے لا لا تشرک یہ لا یہاں پر اصل میں یہ لا یہاں پر زبر ہے لا تشرک اشرا کا یوشری کو شرک کرنا لا تشرک بی شیئن تم تُو نے مجھ سے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو یا تم مجھ سے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کرتا ہو لا تشرک بی شیئن لا اتیتوکا بقرابیہا مغفرتن لا اتیتوکا اتا آیاتی اچھا یہاں پر یہ لقی لقی لقیتنی ایک سے مراد ہے یعنی مجھے ملنے سے مراد ہے کہ مغفرت صلب کرنا یہ نہیں یہ نہیں کہ روز اکیامت تو ملے گا کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ انسان اتنا بڑے کناہ کر دے روز اکیامت اللہ سے ملے اور اس سے شرک نہ کیا تو اللہ سم معاف کر دے گا فوراں نہیں ایسا نہیں ہے وہاں پر تو دیفرنٹ سیناریو ہے تو یہاں لقیتنی سے مراد ہے کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا مغفرت اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی اور شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو پھر اللہ کیا فرمانا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَتًا میں اتایاتی آنا لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا یعنی میں لے کر آوں گا تیرے پاس اس جتنی مغفرت اتنی ہی مغفرت اب یہ بھی قرابی ہاں میں یعنی اس کی مقدار جتنی مغفرت مغفرت لے کر آوں گا سو اتائیتُ فیلِ ماضی کاف مفعول آنا فائل سو یہ ہماری حدیث مکمل ہو گئی یا ابن آدم اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِ وَرَجَوْتَنِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَاكَ نَمِنْكَ اے ابن آدم جب تک تم مجھے پکارتا رہے گا امید لگاتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا علامہ کھانا من کا جو بھی تجھے ہوتا رہے گا ولا عبالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں یا ابن آدم اے ابن آدم لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَائِ اگر تیرے گناہ آسمان کی حدود جتنے بھی ہو جائیں ثُم مستغفرتنی غفرت لگ پھر تُو مجھ سے غب مغفرت مانگے میں تجھے معاف کر دوں گا یا ابن آدم اے ابن آدم اِنَّكَ لَوْ عَتَئِتَنِ بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطَایا اگر تُو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آسم ملقیتنی پھر تُو مجھ سے ملے یعنی مجھ سے استغفار کرے لا تُو شرک بھی شئیہ یہ تیرا حال ہو کہ تُو میرا شرک میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو لَعَتَئِتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَتَن میں تیرے پاس لے کر آؤں گا مغفرت اتنی ہی یعنی یہ ہاں پاپس زمین کی طرف جا رہا ہے سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہم جیسے گناہکاروں کی طرف یہ ایک توفہ دیا ہے ہمیں کہ بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا شرک سے دور رہو شرک ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے اور یقیناً آخرت میں روز قیامت والے دن بھی یہی سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی اچھا آپ غور کریں میں نے سمجھ نہیں آتی ہم کیسے لوگ ہیں اب یہ جو آدمی ہوگا اب وہ اللہ کو کب پکارے گا اب دیکھیں ہندو تو اللہ کو نہیں پکارتے نہ عیسائی بھی کسی اور کو پکارتے ہیں بدھ کو پکارتے ہیں منگول کسی اور کو پکارتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو جن کے اندر رب کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ان کے اپنے جو ہیں وہ رب ہیں انہی کو وہ پکارتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ لا تشرک بی شیئن کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اب جو پکار رہا ہے رب کو اس کا مضلہ وہ رب پہ ایمان تو لا رہا ہے انہی کے رب ہے وہ رب کو پکاری جا رہا ہے اس سے معافی بھی مانتا ہے تو لا تشرک بی شیئن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے پیارے بھائیو پہنو اس پر غور کرنا ہے ہمیں کہ ہم سے کوئی ایسی لگسش بھی نہ ہو جائے کہ جس میں شرک کا شائعہ موجود ہو اگر کسی کو کوئی عالم دین یا کچھ لوگ ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے فوراں آگے اسی کڑا بوتن پکار رہے ہیں اسی کڑا فلاں کر رہے ہیں یہی تو سارا مسئلہ ہے پھر آپ نے ڈیفینیشن سمجھی نہیں ہے پھر آپ نے ان چیزوں کو اصل میں انڈرسٹینڈی نہیں کیا کہ جو شرک کا باعث بن رہی ہیں یہ چیزیں تو لگائیں گے روز قیامت پتا کہ کیا شرک تھا اور کیا نہیں تھا آج تو دھوکے میں آ چکے شیطان بھی دھوکہ دے گیا کچھ مولبی بھی دھوکہ دے گئے وہ مولبی جنہوں نے شرک کی پٹیاں پڑھائی ہیں آیات کو توڑ مور کر پیش کر دیا یعنی ان کو سیدھی آیات سمجھ نہیں آئیں لوگ کے کولوں سے آیات سمجھ آئیں ہیں اب وہ مجبور ہیں بیچارے ہیں بیچارے ویسے میں تو ان کو بیچاری کہتا ہوں بیچارے ہیں بیچارے میں مسکین لوگ ہیں یہ جو فلانے کا کول ہے تو پھر فلانے کا کول قرآن سے آگے رکھا ہوا ہے اس سے پیچھے کیسے ہٹیں بہرحال بخیر میرے یہ ٹاپک نہیں ہے میں بعض دفعہ چاہتا بھی ہوں اس پر بات کروں لیکن میں کہتا ہوں اللہ ہدایت دے مجھے بھی ہم سب کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شرک سے بچائے انشاءاللہ صحیح بخاری میں ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ سبحانک اللہم وبرحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتبو علیک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعالی وصحابہ وبرکہ وسلم تصویم کثیر و آمین یا رب العالمین